اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان اللہ اسلام اور تخت سلیمانی پیش کروں گی حضرت سلیمان اللہ اسلام اللہ کے نبی اور دعوت اللہ اسلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے آپ اپنے والد حضرت دعوت اللہ اسلام کے بعد اندان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے آلہ تعالی نے انہیں ہفت القلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرن پرن جنات وغیرہ سب اس کے تابع تھے آلہ تعالی نے حضرت سلیمان اسلام کو جتنا وسیع عریض ملک اطاقیہ ایسا کسی جنو بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلیمان اسلام بھی ذرا برابر تکبر نہ تھا اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے اسے زمبیل اور اسے فروخت کر کے گزرے اوقات کیا کرتے تھے کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے دوپیس کا راٹا بناتے ہیں ان کی روٹی پکا کر کھاتے تھے آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرتے تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہائید یعالی شان پور تکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ چھتیس کوس تھا اور اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواریں اور چھتوں پر یقوت زمرد جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کے لمبائی تین کوس تھی سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا جلال، فیرزو فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرسا تھا اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹے لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈال پر ایک دوتی اور داؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا ان درختوں کے خوشی اور انگوروں کی طرح تھے اس تخت کے نیچے دائیں بائیں ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئیں جن پر لوگ بیٹھے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی ریایہ تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور توتی تاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھلا دیتی جس سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے تخت کے اوپر مولک ہو کر آپ کے سر پر سایا کر دیتے جس مکان میں تخت سلمانی تھا اس میں کئی محرابے تھیں جہاں ظاہد و عابد لوگ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر آدھا کرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی حضور یہ دعا کرتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں بادشاہوں کے ساتھ بھی شامل ہوں صرف یہ ہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک تیری نعمت ہوگا کہاں تک شکر آدھا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعویٰ کر دیا جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا آپ ہزاروں کو اس کا فاصلہ چند منٹ میں تیہ کر لیتے آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسری شہر میں ہوتے تھے آپ کے وارچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگے بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا اور ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار کو سفین پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر کھانے سے کھاتی پیتی صدق اللہ عنہ